اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلات والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومولانا ابل قاسم محمد ثم السلاة والسلام علی اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال الحکیم في کتابه المجید وفرقانه الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما اعظكم بواحدة ان تقوم للہ مثنى وفرادا ثم تتفکرو وما بصاحبكم من جنتین سلوات پڑے رہے ہیں ازیزان محترم کل کی مجلس میں میں نے ارز کیا تھا کہ جو ہماری سپریچول جرنی ہے اور سپریچول ڈیویلپمنٹ ہے اس کے سلسلے میں جو اسٹیجیز ہیں کہ جن کو تیہ کرنا عبور کرنا یا ان اسٹیجیز کو حاصل کرنا وہ ہمارے لئے ضروری ہے میں نے منازل السائرین کا حوالہ دیا کہ جو ہماری پریکٹیکل میسٹیسزم کے اوپر جو ہے بڑی اہم کتاب ہے جس میں خاجہ عبداللہ انساری نے ہنڈرڈ سٹیجیز جو ہیں ان کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایک مومن جو ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ اپنی سپریچول جرنی کو مکمل کرے اور اس کتاب کا تعلق ہے پریکٹیکل میسٹیسزم سے تھیوریٹیکل میسٹیسزم سے اس کا تعلق نہیں ہے یا مورل اور ایتھیکل آسپیکٹس بھی آپ کہہ سکتے ہیں جو پریکٹیکل ایشوز ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہمیشہ ہمارے مومنین سوال کرتے ہیں کہ ہم عملی طور پر کیا کریں اور پریکٹیکل ہمیں آپ بتائیں کہ ہمیں کس طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے تو اس کے لئے یہ کتاب جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کتاب کو کوئی خود سے نہیں پڑھ سکتا یہ عربی میں ہے اور اس کے لئے بھی ایک ٹیچر کی اور استاد کی ضرورت ہے اس کی جو پہلی منزل ہے میں نے کل کہا تھا کہ ان سو منزلوں میں کہ جو ہمارا فائنل ڈیسٹینیشن ہے ان سو منزلوں میں سے کسی ایک کو بھی آپ سکپ نہیں کر سکتے ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں جو نمبر ففٹی ایٹ کے اوپر فرس کریں اگر منزل یقین ہے تو میں چھوڑا یقین کو چھوڑ دیتا ہوں میں آگے چلا جاتا ہوں یعنی آپ کسی کو بھی سکپ نہیں کر سکتے ہیں آپ کو ہر سٹیج پر اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے تو پہلی سٹیج کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا اور وہ ہے یقزہ وہ ہے بیداری یعنی انسان جب تک بیدار نہیں ہوتا جب تک وہ جاگتا نہیں ہے اس وقت تک اس کو اپنی بیماریوں کا علم نہیں ہوتا وہ بیماریاں کے جو روحانی بیماریاں ہیں جو اخلاقی بیماریاں ہیں یعنی جو ہماری مورل سکنس ہے اگر ہمیں اویرنیس نہیں ہوگی تو ہم کبھی بھی اس کے لیے علاج کی طرف نہیں جائیں گے ایک طبیب کو تلاش نہیں کریں گے ایک ایسا طبیب کے جو روحانی طبیب ہو قرآن مجید جب یہ کہتا ہے کہ قرآن جو ہے تمہارے لیے معیزہ ہے تمہارے لیے شفا ہے فِسُدُورِكُمْ یعنی تمہارے دلوں کے لیے شفا ہے تمہارے لیے ہدایت ہے اور تمہارے لیے رحمت ہے تو پہلی منزل یہاں پر بھی آپ کو اسکپ نہیں کر سکتے کوئی چیز یعنی آپ پہلے اپنے اندر بیداری پیدا کریں گے اور اس کے بعد آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ہماری پرابلمز کیا ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر پرابلم کا حل میں دوں گا اور میں تمہارے لیے شفا کا باعث ہوں قرآن ہی کہتا ہے کہ اگر تم قرآن پڑھو گے تو تم دیکھو گے کہ ان بیماریوں کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے کس طرح ہم اپنے آپ کو پیوریفائے کر سکتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہدایت میں تمہیں دوں گا قرآن کہتا ہے میں تمہارے لیے ہدایت ہوں جب یہ جو سپریچول آپسٹیکلز ہیں جب یہ رکاوٹے جو ہیں جب یہ ختم ہو جاتی ہیں اور جب اخلاقی جو بیماریاں ہیں چاہے وہ حسد کی صورت میں ہو جیلیسی کی صورت میں ہو سیلپ سینٹرڈ نیس کی صورت میں ہو اگنورنس کی صورت میں ہو کسی بھی شکل میں جو بھی ہمارے اندر اخلاقی پرابلم ہے جب تک یہ دور نہیں ہوں گی اس وقت تک علاج کا آغاز نہیں ہو سکتا تو یہ ضروری ہے اور پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ پھر ہدایت کے بعد وہ میری رحمت کی منزل ہے کہ میں اپنی رحمت سے جو مزید کمی ہے اس کو میں پورا کروں گا تو ہم نے اس کے اوپر بات کی قرآن مزید کی جو میں نے آیت میں نے پڑھی ہے وہ اسی کتاب میں اس کتاب کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ ہر منزل سے پہلے اس سے جو ریلیونٹ اور ریلیٹڈ آیت ہے اس کو جو ہے وہ انہوں نے شروع کیا ہے وہاں سے یعنی یہ بڑی امپورٹن بات ہے کہ آپ ایک مسئلے کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ سٹیج امپورٹن ہے تو وہ جو ریلیونٹ آیت ہے اس کی طرف اس میں اشارہ کیا ہے تو وہ آیت کیا ہے بڑی عجیب آیت ہے اور اس کا تعلق ہماری بیداری سے ہے اور وہ یہ ہے کہ اے رسول ان کو کہتو کہ آئیزو کم بیواحدتن میں تمہارے لیے ایک معزہ ہوں میں تمہارے لیے واضح نصیت کرنے والا ہوں اور وہ کیا ہے کہ ان تقوم اللہ ہے کہ تم اللہ کے لیے قیام کرو اللہ کی خاطر قیام کرو اور اس کے بعد یہ ہے کہ مسنا و فرادہ یعنی تنہائی میں اکیلے اور مسنا یعنی زیادہ دو افراد یعنی تیسرے فرد کی بات نہیں کی گئی سمہ تتفق کرو اس کے بعد تم کانٹیمپلیٹ کرو اس کے بعد تم جو ہے وہ پاؤنڈر کرو غور و فکر کرو اور سوچو تو اس کے بعد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جو تم مجھ پر الزام لگاتے ہو کہ میں جہوں کوئی یہ پرابلم ہو گئی ہے مجنون ہوں کوئی جن نے پوزیس کر لیا ہے جو بھی مثلا اطراز کرتے تھے رسول کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ کبھی کبھی ہم لوگ اتنا دنیا میں جب ہم ایک اجتماعی طور پر زندگی گزارتے ہیں تو دنیا کے شور شرابے میں یہ دنیا جو ہنا ایک قسم کا شور شرابہ ہے یعنی نوائزی جو ہماری دنیا ہے اس میں ہم کھو جاتے ہیں اور اس سے ہم اتنا اٹیچ ہو جاتے ہیں اتنا انگیج ہو جاتے ہیں اتنا انوالو ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنی ذات بھول جاتی ہے ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کیا ہے ہماری اندر کی دنیا جو ہے اس کی صورتحال کیا ہے تو یہاں پر اس آیت کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ کبھی تنہائی میں بھی غور کرو دیکھیں آپ جب سب کے ساتھ ہوتے ہیں آپ کی اپروچ مختلف ہوتی ہے آپ کی اسٹائل مختلف ہوتا ہے کیونکہ آپ کے ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ہماری جو سوسائیٹی ہیں وہ انڈیویجولسٹک سوسائیٹی نہیں ہے ہماری سوسائیٹی اگر ہندوستان پاکستان کی بات کریں یا ایران کی یا دوسرے ملکوں کی بات کریں وہ انٹر ڈیپینڈنٹ سوسائیٹی ہے یعنی اس میں دوسروں کے ویوز جو ہیں وہ ہمارے لئے امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور یہ ایک بڑی نیگٹیو چیز بھی ہے میں نے بڑے تفصیلیں ایک آرٹیکل بھی اس پر لکھا ہے کہ ہم اپنی زندگی جو ہے صرف اسی میں تباہ کر دیتے ہیں کہ دوسرے ہمارے بارے میں کیا کہیں گے دوسرے ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے فلا شخص ہمارے بارے میں کیا سوچے گا اور اس کی وجہ سے ہم اپنی پوری زندگی کو ڈسٹرائے کر دیتے ہیں اس کی وجہ سے ہم اپنی پوری زندگی جو ہے وہ ہم سفر کرتے ہیں کیوں سفر کرتے ہیں کہ فلا میرا رشتہ دار کیا کہے گا فلا میرا دوست کیا کہے گا فلا میرا کمیونٹی میمبر کیا کہے گا تو یہ ساری چیزیں جب انسان اجتماع میں ہوتا ہے اور ایک کلیکٹیو لائف جو انسان گزارتا ہے تو وہاں پر یہ پرابلمز ہوتی ہیں کہ کبھی کبھی انسان دوسرے کو دکھانے کے لئے کچھ کہہ رہا ہوتا ہے جو وہ پوزیشن لیتا ہے وہ اس کی انڈیویجول حیثیت کی پوزیشن نہیں ہوتی تو کبھی کبھی انسان معاشرے کے بہاؤ میں چلا جاتا ہے یعنی جو معاشرہ کر رہا ہے جو لوگ کر رہے ہیں جو اکثریت کر رہی ہے انسان بھی چاہتا ہے کہ وہی کام کرے بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں تاریخ میں کہ جو معاشرے کے بہاؤ کے برخلاف حرکت کرتے ہیں یعنی وہ جب سوئم کرتے ہیں سوئمنگ کرنا زیادہ آسان ہے کہ جس طرح پانی آپ کو لے کے جا رہا ہے لیکن پانی کے خلاف سوئمنگ کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو معاشرے میں رائج عادتیں چاہے وہ بری ہوں چاہے وہ خراب ہوں وہ نقصان دینے والی ہوں ہم اپنے آپ کو ان سے بچا نہیں پاتے بلکہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہی عادتیں اور وہی جو حیبٹس معاشرے میں ڈیویلپ ہونا شروع ہوتی ہیں مختلف جو سگمنٹس ہیں سوسائٹی کے ان کے اندر تو وہ انسان کو جو شروع میں اچھی نہیں لگتی جو شروع میں انسان کو قبیح لگتی ہیں انسان کی فطرت اس کو قبول نہیں کرتی آہستہ آہستہ انسان ان کو قبول کرنے لگتا ہے انسان ان کو خوبصورت سمجھنے لگتا ہے سلامت پردی جی ایک مرتبہ اللہ حضرت باردیگر بلندتا اللہ حضرت باردیگر بلندتار حمال حضرت تو ہم جو ہیں وہ ایک اجتماعی زندگی میں اس طرح سے کھو جاتے ہیں کہ ہم حق اور حقیقت سے کبھی دور ہو جاتے ہیں ہم ریالیٹیز سے دور ہو جاتے ہیں ہم یا تو کبھی ماضی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں یا ہم فیوچر میں سفر کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں اپنے حال کا اور پریزنٹ کا نہیں پتا ہوتا تو یہ بھی ایک ہمارے اندر پرابلم تو یہ قرآن کی آیت ہی کہہ رہی ہے رسول ان کو کہہ دو کہ تم تھوڑا سا تنہائی میں سوچو تم تھوڑا اس دنیا کے شور شرابے سے دور ہو کے اپنے بارے میں غور کرو اور پھر تم سوچو کہ تم کس نبی کو کرٹیسائز کر رہے ہو کس رسول کو کوسچن کر رہے ہو وہی رسول کہ جس نے ساری عمر امانت اور صداقت کے ساتھ تمہارے ساتھ زندگی گزاری وہی رسول کہ جس پر تم ہمیشہ اعتماد کرتے تھے وہی نبی کہ جس کے قول کی بلندی کا تمہیں اطراف ہوتا تھا لیکن آج تم اسی کو مجنون کہہ رہے ہو آج اسی کو جو ہے وہ میڈنیس جو ہے اس کو اکیوز کر رہے ہو تو پھر یہ ہے کہ اگر تم جب تک کوئی شخص اب دیکھیں نا اس زمانے میں جو کفار تھے مشترکین تھے دیکھیں ایک ہماری منٹیلیٹی جو ہے بڑا میں اہم لکتہ بتانا چاہ رہا ہوں ایک ہماری منٹیلیٹی ہوتی ہے جو ایک کولیکٹیو منٹیلیٹی ہوتی ہے یعنی کولیکٹیو منٹیلیٹی کا مطلب بھی ہے کہ ہم سوچتے ہیں جو ہے وہ اجتماع کے اندر ہم اس سے باہر نکل بھی نہیں سکتے مثلا آپ امریکہ میں ہیں تو اگر آپ پاکستان واپس جائیں گے تو آپ کا ذہن اسی طرح سوچنے لگے گا یعنی وہ کہ آپ ٹریفک کے جتنے بھی قوانین ہیں اس کو وائلیٹ آپ نے کرنا ہے جو آپ نے صفائی سترائی ہے آپ جو یہاں پر احتیاط کرتے ہیں آپ کو وہاں پہ آپ اس سسٹم سے ہٹ نہیں سکتے ہیں آپ اس سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں اور آپ کے اندر ایک 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 سیپٹیبلیٹی آ جاتی ہے آپ اس کو ایک سیپٹ کرنے لگتے ہیں جب انسان کومیٹی میں ہوتا ہے تو کومیٹی کی ایک لائف ہوتی ہے کومیٹی کی ایک حیات ہوتی ہے کومیٹی کی ایک زندگی ہوتی ہے اور ایک انسان کی انفرادی زندگی ہوتی ہے اس لئے قرآن یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن تمہیں دو نام عمال دی جائیں گے ایک نام عمل نہیں دیا جائے گا ایک وہ نام عمل ہے جو کولیکٹیو حیثیت میں تمہاری ذمہ داری تھی اس کے اوپر اور ایک وہ جو انڈیویجول رسپانسیبلیٹیز تھی اس کے اوپر تمہیں نام عمال دیا جائے گا سرات پڑھ دی چیئے گا تو یہ قومیں جو ہیں یہ کولیکٹیو حیثیت میں انحراف کا شکار ہو جاتی ہیں کومیٹیز جو ہیں یہ کولیکٹیو حیثیت میں انحراف کا شکار ہو جاتی ہیں کیونکہ کومیٹی میں آپ کو ایک ایسا محول میں اللہ شروع ہو جاتا ہے کہ جو ہو سکتا ہے کہ فیوریبل نہ ہو ہو سکتا ہے کہ وہ دینداری کے مطابق نہ ہو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ اب آپ قرآن کی اس آیت کو دیکھ لیں کہ پیغمبر یہ فرماتے ہیں رسول ان کو کہہ دو کہ میں تمہارے لیے یہ معیزہ کرتا ہوں کہ تم اللہ کی خاطر تم قیام کرو اور تم تنہائی میں یہ دو نفر دو افراد جو ہیں وہ مل کے آپس میں سوچو تب تمہیں پتہ چلے گا کہ حق کیا ہے اور حقیانیت کیا ہے تو پھر جب ہم اس مسئلے کو دیکھتے ہیں کہ ہم بیداری کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو غفلت سے ہم نجات حاصل کریں اور جو میں نے پہلے بھی عرص کیا تھا یہ جو نگلی جنس ہے قرآن اس پر بہت اہمیت دیتا ہے ایک چیز ہے اگنورنس آپ ایک چیز کو بھول جاتے ہیں آپ ایک چیز کو فورگیٹ کرتے ہیں بھول جاتے ہیں اس کو ایک چیز کو آپ اگنور کرتے ہیں اور آپ اس کو نگلیکٹ کرتے ہیں قرآن کی بہت زیادہ تبجھو اس بات کی طرف ہے کہ جو لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہیں دراصل یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو چیزوں کو جانتے ہوتے ہیں لیکن وہ این اٹینٹیو ہوتے ہیں لیکن وہ اٹینشن نہیں دے پاتے ہیں لہٰذا ان کے لئے تذکر کی ضرورت ہے انہیں ریمائنڈ کرانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ جو ہے بہتر طریقے سے غفلت خواب غفلت سے نجات پا سکیں کل کے لیکچر میں میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جتنا انسان دیپ سلیپ میں ہوتا ہے یہ جو دیپ سلیپ ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جتنا آپ دیپ سلیپ میں ہوتے ہیں اور جتنا آپ حقیقتا سو رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ جو ہے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ سونی رہے آپ جاگ رہے ہیں ہر چیز آپ کو ریل لگ رہی ہوتی ہے آپ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ خواب نہیں ہے تو زندگی ہے یہ ایک حقیقت ہے جون جون ہم بیداری کی طرف آتے ہیں تو ایسی سیچویشن میں آتے ہیں کہ جہاں پر ہم خواب میں بھی ہوتے ہیں اور بیداری میں بھی ہوتے ہیں تو ہمیں آہستہ آہستہ ہوش آنا شروع ہوتا ہے ہمیں آہستہ آہستہ اس کا ادراک ہونا شروع ہوتا ہے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں اور پھر انسان کبھی کبھی اس کے اوپر خوش بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی افسوس بھی کرتا ہے خواب میں کبھی کبھی ایسی نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں اور افسوس کرتا ہے کہ کاش میں ساری عمر تو دنیا میں بھی انسان بلکل اسی طرح زندگی گزارتا ہے کہ وہ حقیقتا خواب میں ہوتا ہے لیکن اس کو جب تک بیدار کرنے والا کوئی موجود نہ ہو وہ کبھی بھی اس خواب سے نہیں نکل سکتا اس خواب غفلت سے نہیں نکل سکتا تو قرآن یہ بات کرنے کے بعد اس کے بعد اب سوال یہ ہے یہ جو کتاب کا میں نے حوالہ کیا اب اس میں سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ بیداری کیسے حاصل کی جائے تو پہلا چیز جو اس کے اندر بیان کی گئی ہے جو میں آج کی مجلس میں جس پر فوکس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو جو نعمت ملتی ہے جو بلیسنگز آپ کے پاس ہیں آپ اس کی ڈیپٹھ میں جانے کی کوشش کریں اور اس کو گہرائی میں جا کے جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت عطا کی ہے چاہے وہ صحت کی صورت میں ہو چاہے وہ تعلیم کی صورت میں ہو چاہے وہ دولت و سروت کی صورت میں ہو چاہے وہ ماحول کی صورت میں ہو جو چیز بھی جس کو آپ نعمت سمجھ سکتے ہیں آپ اس پر رکھیں آپ اس کو نظر انداز نہ کریں آپ اس پر رکھیں آپ اس کے اوپر ٹائم لگائیں اور آپ اس کے بعد اس میں غور و فکر کریں اور غور و فکر کرنے کے بعد آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ نے آج فرض کرتے ہیں کہ بڑی عالی تعلیم حاصل کر لی ہے اگر آپ نے جو ہے بڑی اچھی پوسٹ پہ چلے گئے ہیں اچھی پوزیشن مل گئی آپ کو آپ کی دعاوں کی نتیجے میں مومنین کی دعاوں کی نتیجے میں تو کیا آپ اس کے مستحق تھے کیا آپ اس کو ڈیزرف کرتے تھے کیا آپ کا کوئی ایسا عمل ہے کہ جو اس کی وجہ سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے میں حق رکھتا تھا میں ڈیزرف کرتا تھا کہ مجھے یہ پوسٹ ملے تو جب آپ تھوڑا سا آ کے تحقیق کریں گے تو آپ زیادہ یہی کہیں گے کہ میں نے بڑی محنت کی میں نے بڑی کوشش کی میں نے تعلیم حاصل کی تو اس کے نتیجے میں میں ڈیزرف کرتا تھا جب انسان کے ذہن میں یہ چیز پیدا ہو جائے کہ میں کسی چیز کو ڈیزرف کرتا تھا تو یہی وہی جگہ ہے کہ جب انسان رحمان کی بجائے شیطان کی عبادت کرنا شروع کرتا تھا سلوات پڑھ دیجئے مردم تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے آج یہ بھی دیکھا کہ اپنے آپ کو کبھی یہ نہ کہیں اس قارون کی طرح کہ اننا ما اوتی تہو علا علم من اندی کہ جو کچھ بھی آج میرے پاس اتنا بڑا خزانہ ہے آپ کو بتائیں چالیس اونٹوں پر اس کا جو ٹریجر تھا جو خزانہ تھا اس کی جو کیز اور چابیاں تھیں اس میں جایا کرتی اتنا خزانہ تھا قارون کے پاس اور وہ فرق قارون اور حضرت سلیمان میں آپ نے دیکھا کہ یہی تھا وہ جب کوئی نعمت بھارا حضرت سلیمان سے بڑھ کر کسی پہ جن کے اللہ تعالی نے ہوایں ان کے ہاتھ میں دیں جن جانور جن کے سامنے سبمیصف تھے ہیوانات جن کے سامنے سبمیصف تھے جنات جن کے پوری کائنات ان کے سامنے تسلیم تھی ان کے مقابلے میں تو قارون کچھ بھی نہیں ہے اگر قارونیت ہی دکھانی ہوتی تو نعوذ باللہ حضرت سلیمان دکھا دیتے لیکن انہوں نے کہا کہ حاضر من فضل ربی یہ میرے رب کی طرف سے فضل ہے لیبلوانی وہ میرا انتہان لینا چاہتا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا کیا میں اس کا شکر ادا نہیں کرتا ہوں تو قارون جیسے لوگ فیرونیت کس میں آتی ہے فیرونیت اس میں آتی ہے جب انسان اپنے آپ کو مالک سمجھنے لگتا ہے جب انسان اپنے آپ کو ڈیزربین پرسن سمجھنے لگتا ہے لیکن اس وقت انسان کے اندر دینداری اور تقوی پیدا ہوتا ہے جب انسان اس بات کو سمجھے کہ ٹھیک ہے کہ میں نے محنت کی میں نے کوشش کی لیکن یہ میرے اللہ کی عنایات ہیں یہ میرے اللہ کی رحمتوں کا نتیجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج مجھے یہ نعمت ملی ہے سلوات پڑھ دیجئے مردب دیکھیں جو لوگ بڑی ایک باریک نکتے کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں جو لوگ نعمتوں پر شکر نہیں کرتے وہ لوگ مسائب میں کبھی برداشت نہیں کر سکتے جب ان پر مسیبت آتی ہے تو ان سے زیادہ استراب کا شکار کوئی نہیں ہوتا جب انسان نعمتوں کا شکر ادا کرنا سیکھ لیتا ہے تب جب اللہ کسی کو مسائب میں مقتلہ کرتا ہے مشکلات میں مقتلہ کرتا ہے تو وہاں پر انسان ان مسائب پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے آپ سوچیں دو منٹ کے لیے تصور کریں کہ نعمت پر آپ کو پیسے مل گئے گاڑی مل گئی گھر مل گیا اس پر شکر ادا کرنا سمجھ میں آتا ہے لیکن اگر خدا نہ خواستہ آپ سے یہ چیزیں چھین جائے تو کیا آپ پھر بھی شکر ادا کریں گے ہم تو کبھی شکر ادا نہیں کریں گے لیکن امام حسین علیہ السلام اپنے شبِ آشور کے خطبے میں فرماتے ہیں میں شکر ادا کرتا ہوں اپنے پروردگار کا اس وقت پر بھی کہ جو میری خوشیوں کا دن تھا اس وقت پر بھی کہ جب میری مادرِ گرامی اور میرے والدِ بزرگبار موجود تھے اور اس وقت پر بھی کہ جب ساری دنیا کی مسئیبتیں مجھ پر آن پڑی ہیں یہ وہ شکر ہے کہ جس کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہے کہ انسان کے لیے ان مسئیبتوں کو یہ چیز قابل تحمل بنا دیتی ہے وہ مسئیبت جو دوسروں کو ایک مشکل نظر آتی ہے شکر کرنے والوں کو ایک نعمت نظر آتی ہے ان مسئیبتوں اور ان تکلیفوں کو کہ جو ہم اپنی زندگی میں ہر شخص ہمارا ہزاروں مشکلات کا شکار ہے ہزاروں مسائل کا شکار ہے مسئیبتوں کا شکار ہے لہٰذا ان مسئیبتوں اور مشکلات سے نکلنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان مسئیبتوں کا شکر ادا کرنا سیکھیں اس مسئیبت کو اپنی اپروچ کے ذریعے سے ہم کیسے نعمت میں تبدیل کر سکتے ہیں وہ چیز کے جو دوسروں کے لیے مسئیبت ہے وہ ہمارے لیے کس طریقے سے ایک نعمت میں بدل سکتی ہے وہ اس طرح سے کہ ہم اس مسئیبت کو امتحانِ الٰہی سمجھیں ہم اس مسئیبت کو اپنی پیوریفیکیشن کا ذریعہ سمجھیں اس لیے کہ قرآن ہی کہتا ہے دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے اچھا کون ہے تم میں سے برا کون ہے اور تمہارے عمل کی کوالٹی کیسی ہے اور کیفیت کیسی ہے اس لیے کہ جب امتحان کا وقت آتا ہے جب مسئیبت کا وقت آتا ہے جب مشکل کا وقت آتا ہے تو مشکل میں ساتھ دینا اور مشکل میں سروائیو کرنا جو ہے اسی سے انسان کی اصل کوالٹی کا پتہ چلتا ہے سروات پڑھ دیجئے مرتبہ پھر دوسری منزل یہ ہے کہ اب جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی تو اس ادائے حق کیا میں نے اس نعمت کا حق بھی ادا کیا یا نہیں کیا عجیب منزل ہے اس مسئلے کی کہ اب مجھے نعمت مل گئی اب میں ڈاکٹر بن گیا اب میں انجینئر بن گیا اب میں بہت بڑا بزنس مین بن گیا تو اب تو میرے لئے اور بڑا امتحان ہو گیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کبھی نعمتیں دے کر امتحان لیتا ہوں اور کبھی میں سختیاں دے کر امتحان لیتا ہوں تو اب سوال یہ ہے کہ ایک وہ شخص اب ہماری بحث کیا ہے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو خواب غفلت سے بیدار کریں تو پہلی چیز یہ ہے کہ نعمتوں پر غور کرنا اور یہ سمجھنا کہ ہم ڈیزروین پرسن نہیں ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہم نے اس نعمت کا حق ادا کیا یا نہیں کیا اب فرض کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک صلاحیت ہے میرے پاس ایک پاور ہے میں کسی کی مدد کر سکتا ہوں لیکن میں اس کی مدد نہیں کر رہا فرض کریں کہ میں فیزیشن ہوں میں ڈاکٹر ہوں تو ایک ایسا ڈاکٹر کہ جو واقعا محبت اہلِ بیعت رکھتا ہے جو اہلِ بیعت کا فالور ہے جس کے اندر دینداری ہے جس کے اندر حقیقی ایمان ہے اس ڈاکٹر اور اس فیزیشن اور اس فیزیشن کے اندر کہ جو ایک ایتھیسٹ ہے جس کا خدا پر کوئی ایمان نہیں ہے اس میں اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہونا چاہے اور میں نے اپنی زندگی میں ایسے افراد کو دیکھا ہے کہ جو یا ڈاکٹر ہیں یا انجینئرز ہیں یا دوسرے پروفیشنلز ہیں اور ان میں حقیقی ایمان کی وجہ سے حقیقتن اہلِ بیعت کا فالور ہونے کی وجہ سے جس طرح سے وہ اپنی کومنٹی کے میمبرز کی خدمت کرتے ہیں جس طرح سے وہ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں جس طریقے سے ان میں سیلف سینٹرنیس ہم دیکھتے ہیں وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ان کے اندر یہ پہلو پائے جاتا ہے کہ وہ نعمت جو ہے اس کا حق ادا کرتے ہیں تو نعمت کا حق ادا کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے ہم میں سے ہر شخص اپنے ایک شعبے میں مثلاً ماہر ہے اکثر لوگ یہاں پر آئی ٹی سے تعلق رکھتے ہیں اب آئی ٹی سے ریلیٹڈ ایک چیز ہے آپ کی جوب آپ اس کو جوب جو ہے وہ آپ کو کرنا ہے اس میں ظاہر ہے کہ آپ کے جو ویجیز ہیں سب کچھ ہے لیکن اس سے ہٹ کر بھی بہت لوگوں کی آپ سے ایکسپیکٹیشنز ہو سکتی ہیں کوئی شخص آپ سے مدد مانگ سکتا ہے آپ جتنا ٹائم دے سکتے ہیں بشرتے کہ آپ کے پاس ٹائم ہو اور آپ پھر نہیں دے رہے تو ہمیں ہر شخص کو یہ دیکھنا ہے کہ میں جس جگہ پر بیٹا ہوں جس پروفیشن کے ساتھ میں موجود ہوں وہاں پر میرا اصل حق کیا ہے میرا حق کا تقاضہ کیا ہے میں کس طریقے سے اس نعمت کا حق ادا کر سکتا ہوں تو یہ دوسری منزل ہے سربات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ اور یاد رکھیں یہ وہ مقام ہے بیداری کے لیے غفلت سے دور ہونے کے لیے کہ انسان ہمیشہ یہ سوچے کہ میں اس نعمت کا حق ادا نہیں کر سکا دیکھیں جب تک یہ چیز تصور میں نہ آئے اگر یہ چیز ہمارے ذہن میں آ جائے کہ میں ڈاکٹر ہوں میں انجینئر ہوں میں آئی ٹی سپیشلسٹ ہوں میں فلان بزنس مین ہوں اور میں نے ماشاءاللہ بڑا بہت بڑا کام کیا ہے اپنے عمل کو زیادہ دیکھنا اپنے عمل پر سیٹسفائیڈ ہونا جب آپ اپنے عمل پر سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں وہی سے آپ ایک خطرناک منزل میں داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں عرفہ اور پریٹیکل عرفان کے اندر یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کبھی اپنے نیک عمل پر سیٹسفائیڈ نہ ہو آپ کبھی اپنے نیک عمل کو یہ نہ سمجھیں کہ میں نے بہت بڑا تیر مار لیا اور میں نے بہت بڑا کارنامہ انجاب لیا بلکہ جو عرفہ ہیں جو متقین ہیں اور مولا کائنات خطبہ متقین میں جو متقین کی صفات بیان کرتے ہیں ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنے نیک عمل کو کم سمجھتے ہیں وہ کبھی اس کو زیادہ نہیں سمجھتے ہیں متقی اور غیر متقی میں فرق ہی ہوتا ہے جو متقی نہیں ہوتا وہ چھوٹے سے عمل کو بہت بڑا عمل سمجھتا ہے اور جو متقی ہوتا ہے وہ اپنے انتہائی بڑے عمل کو بھی چھوٹا سمجھتا ہے سواد پڑھ دیجئے مرتبہ اور یہ کیسے آتا ہے دو چیزوں سے آتا ہے ایک نورِ عقل اور دوسرا نورِ ایمان اگر ہمارے پاس عقل ہے ہمارے پاس انٹلیکٹ ہے ہمارے پاس وزڈم ہے اور ہمارے پاس ایمان کی شما ہمارے دلوں میں روشن ہے تو اللہ تعالی ہمیں آہستہ آہستہ خود راستہ دکھانا شروع کرتا ہے اور اس کے بعد تیسری منزل جو اس کتاب کے حوالے سے میں نے آپ کو بتائی وہ بھی بڑی خوبصورت ہے اور وہی سے میں گفتگو کو آگے لی جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کا متعلیہ کرے کہ میں نے دیکھیں ایک وہ گناہ ہے جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ گناہ ہے اگر ہم فرا کام کرتے ہیں تو یہ حرام ہے اگر ہم شراب پیتے ہیں تو یہ حرام ہے اگر ہم پور کھاتے ہیں تو یہ حرام ہے اگر ہم نماز نہیں پڑتے تو یہ حرام ہے یہ ہم پرواجب ہے جن کے واجب اور حرام ہونے کا ہمیں صحیح طرح سے نہیں بتایا گیا ہم دوسرے کو بے عزت کرتے ہیں ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہم دوسرے کی تحقیر کرتے ہیں ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہم دوسرے کا حق مار دیتے ہیں ہمیں یہ بھی سب کچھ حرام ہے لیکن اس کی حرمت ہمارے سامنے اس طرح سے نہیں ہے ہمیں بتائی نہیں گئی ہم کسی کا حق مارتے ہیں تب بھی ہمیں برا نہیں لگتا ہم کسی کا دل کرتے ہیں تب بھی ہمیں برا نہیں لگتا اس لیے کہ یہ ہمارے روز مرنہ کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے کسی نے ہمیں ان اخلاقی حرام اور واجب کو ہمارے سامنے بیان نہیں کیا تو جو لوگ واقعا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو خواب غفلت سے بیدار کریں تو وہ اپنے گناہوں کا کوئی ویڈ کریں وہ دیکھیں کہ ان کی مستیکس کیا ہیں وہ دیکھیں کہ ان کی غلطیاں کیا ہیں وہ دیکھیں کہ ان کے گناہ کیا ہیں اور پھر ان کے خطرات سے آگا ہی فرس کریں آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ ہاں یہ جو میں نے کام کیا ہے یہ اچھا نہیں ہے یہ حرام کام ہے یا مجھے نہیں کرنا چاہیے لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمیں ان ڈیپٹ انڈسٹینڈنگ نہ ہو کہ ان کے خطرناک اثرات کیا ہیں میری ذات پر اس کے کیا اثرات ہوں گے میرے نفس پر کیا اثرات ہوں گے میری آقبت پر اس کا کیا اثر ہوگا اور کومیونٹی کو اس کے کیا نقصانات ہوں گے دوسرے شخص کو کبھی کبھی میں آپ کو بتاؤں ایسے ایسے ہمارے ایکسپیرینس ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ کچھ لوگوں کے لیے ایک کھیل سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا ہے ایک کھیل ہوتا ہے مزاق ہوتا ہے لیکن دوسرے کے مستقبل سے کھیل رہے ہوتے ہیں دوسرے کی رزق سے کھیل رہے ہوتے ہیں دیکھیں ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا اس چیز کا کہ ہم کتنے گھناؤنے جرم کر رہے ہیں اور وہ اس لیے ہے کہ ہمیں گناہوں کو ایویلویٹ کرنا گناہوں کے خطرات یہ ایک الگ چیز ہے ہو سکتا ہے گناہ کا پتہ ہو میں نے غلط کیا لیکن مجھے اس کے اثرات کا اندازہ ہونا جائے میں کسی شخص کے ساتھ کیا کر رہا ہوں بہت سی دفعہ ہمارے لیے کوئی احساس بھی نہیں ہوتا باز جگہ ہوتا ہے لیکن اس طرح سے ہمیں پتہ نہیں چلتا تو یہ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا تلاش کرنا اور یہ کرنا کہ انسان کس طرح سے اپنے گناہوں کی معرفت حاصل کرے اپنے گناہوں کے خطرات اور اثرات کو سمجھے اور اس سے اپنے آپ کو کیسے نجات دلائے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو یقظہ جس کو بیداری کہتے ہیں اور اپنے آپ کو ہم کیسے بیدار کر سکتے ہیں یہ تین چیزیں میں نے صرف اس کتاب کا ایک مختصر چیز آپ کو بیان کی ہے اس میں بڑی گہرائی ہے اس میں بڑی دیپت ہے لیکن جو مجلس کے تقاضے ہیں میں نے اس کی طرف آپ کو اشارہ کیا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں نعمت کا اندازہ ہو اس کی گہرائی میں جائیں یہ نہ سمجھے کہ ہم اس کا مستحق تھے استحقاق رکھتے تھے ہم ڈیزرف کرتے تھے پھر یہ کہ ہم نے کیا اس کا حق ادا کیا ہے یا حق ادا نہیں کیا حتیٰ اگر حق ادا بھی کیا ہو تب بھی ہم ہمیشہ ہی سوچیں کہ نہیں ہم نے وہ حق ادا نہیں کیا قرآن بار بار مختلف جگہ پہ کہتا ہے کہ ایمان لاؤ ایسے جو اس کے حق ہے تو حق ادا کرو ایمان لانے کا تقوی اختیار کرو ایسا جس کا حق ہے تقوی یہ قرآن بار بار ایسی بات کیوں کرتا ہے یہ عجیب الفاظ ہے قرآن کے کہ تم حق ادا کرو تم تقوی کا حق ادا کرو تم توحید کا حق ادا کرو تم ایمان کا حق ادا کرو یہ نہیں ہے کہ ہم صرف کلیم کرتے ہیں بلکہ قرآن کی نظیق اہم ہے کیا ہم ہر چیز کا حق ادا کر رہے ہیں یا وہ حق ادا نہیں کر رہے ہیں بس عزیزو اب اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں کون لوگ ہیں جو اپنے گناہوں کو سمجھ سکتے ہیں کون لوگ ہیں اپنے گناہوں کے اثرات کو سمجھ سکتے ہیں اور کون لوگ ہیں جو اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں یہ وہ ہیں کہ دن میں تین خصوصیات کا ہونا ضروری ہے اگر وہ تین خصوصیات ہمارے اندر ہوں گی تو اس کا مطلب یہ ہے ان سارے مراحل کو ہم تیہ کر سکتے ہیں پہلی خصوصیت ہمارے اندر یہ ہونی چاہیے کہ ہم سیکر آف ٹرث ہوں حق ہمارے لئے امپورٹنٹ ہو اگر ہم حق میں دلچسپی رکھتے ہوں اور ہم حق کے عاشق ہوں اور ہمارے لئے ٹرث فلنیس جو ہے وہ امپورٹنٹ ہو اور ہم حق تک پہنچنا ہمارے لئے امپورٹنٹ ہو نہ ہماری رشتداری نہ ہماری کمیونٹی بلکہ جو حق کا تقاضہ ہے اور جو ٹرث ہے ہم ٹرث کا ساتھ دینے والے بنیں تب ہم اس قابل ہو سکتے ہیں کہ اپنے گناہوں کا مطالعہ کر سکیں اور دوسری چیز یہ ہے معرفت نفس اپنے نفس کی معرفت حاصل کرنا آپ دیکھیں آپ اپنی فیلڈ میں ماہر ہیں کوئی میڈیکل کا کوئی ہیلٹ کیئر سے ریلیٹڈ ہے کوئی انجنرینگ سے ہے کوئی دوسرے چیز سے ہے یہ آپ حضرات کیا کرتے ہیں آپ کے پاس جو علم حاصل کرتے ہیں جو آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں آپ کا بنیادی طور پر آپ کرتے کیا ہے وہاں آپ دراصل آپ کا جو اصل اوبجیکٹیو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو اچھی نوکری مل جائے گی یہ بڑی پست سوچ ہے انسان کی کہ اگر یہ سوچے کہ مجھے ڈگری مل جائے گی مجھے سٹیفیکٹ مل جائے گا اور جو لوگ ڈگریوں کے لیے پڑھتے ہیں جو لوگ سٹیفیکٹ کے لیے پڑھتے ہیں اور اس وقت قصرت یونیورسٹی میں یہی ہے کہ اتنی چھوٹی اپروچ ہماری ہو گئی ہے کہ ہمیں اچھی جاب مل جائے ہمیں جو ہے وہ ڈگری کسی طرح مل جائے تو جو اس طرح پڑھتے ہیں ان میں کوئی قابلیت پیدا نہیں ہوتی ہو سکتا ہے کہ وہ اس حد تک کامیاب ہوں کہ بڑا اچھا پیسہ کمارے ہوں اچھی جاب ان کو مل جائے لیکن وہ معاشرے کے لیے ایک مفید انسان کبھی نہیں بن سکتے معاشرے کے لیے مفید انسان وہ بنتا ہے جو ڈگریوں کے لیے نہیں پڑھتا جو سٹیفیکیٹس کے لیے نہیں پڑھتا جو اچھی جابوں کے لیے نہیں پڑھتا بلکہ اس کا حدف جو ہے وہ انسانیت کا اور معاشرے کی خدمت کرنا ہوتا ہے آپ کو یہ چیزیں تو مل جاتی ہیں دیکھیں جب حدف آپ کا عالی ہوتا ہے جب ہائر آپ کے ابجیکٹیو ہوتے ہیں تو لور ایبجیکٹیو تو خود ہی آپ کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے آپ کو ڈگری نہ ملے آپ کو جو ہے جوب نہ ملے وہ آٹومیٹیکلی جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ انکلیوڈ ہوتی ہے لیکن اگر آپ کا حدف ہی وہ ہو تو آپ ہائر ابجیکٹیو کو جو ہے کبھی حاصل نہیں کر سکتے ہیں بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مشتہد جو ہے وہ اس کے بیٹے سے پوچھا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو کہاں میں مشتہد بننا چاہتا ہوں تو اس نے کہا کہ میں امام صادق بننا چاہتا تھا تو میں مشتہد بنوں دیکھیں ہائر ابجیکٹیو جو ہے وہ بڑا امپورٹن ہوتا ہے جب آج کل کا جو ہمارا معاشرہ ہے ہمارے جو بچے ہیں ہمارے جو جو جوان ہیں ان میں اب وہ حمد اور وہ ختم ہو گئی ہے وہ جتنی چھوٹی سے چھوٹی وہ شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں ان کا یہ ہے کہ جیسے آنر ہے ڈگنیٹی ہے عزت ہے یہ کب ملتی ہے انسان یہ محنت کر کے ملتی ہے آپ جاتے ہیں ہائر ایڈوکیشن اور ہائر لیول کی آپ جو ہے پوزیشن حاصل کرتے ہیں اور پھر پی ایش ڈی کرتے ہیں لیکن اب ہمارے جو بچے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ چیز جو آپ نے ڈاکٹریٹ کر کے حاصل کی اتنی محنت کر کے کی اب وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں انٹرمیڈیٹ میں وہ آنر ملنی شروع ہو جائے ہمیں جو ہے وہ بارمی کلاس میں جو ہے وہ ڈگنیٹی ملنی شروع ہو جائے یہ سارا کا سارا معاشرے کے اندر اخلاقی انہتاعت ہے یہ اخلاقی لحاظ سے ڈیکلائن ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ اخلاقی اور مورل ویکیوم ہے جو اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ کریئٹ ہو چکا ہے حدیث کی الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ پست لوگوں کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ پست آہداف پانوں کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے جو ہائر اوبجیکٹیوز رکھتے ہیں اب میں بچوں سے جب کہتا ہوں کہ بھائی آپ یہ کیا آپ پروفیشن اپنانا چاہتے ہیں یہ کوئی پروفیشن ہے جس کے لئے آپ محنت کر رہے ہیں ایسی یونیورسٹی کے ان سبجیکٹس کو اور انہی ایریاز میں آپ جا رہے ہیں جن میں نہ ایس سچ کوئی جوب ہے نہ کوئی آپ کی کوئی کل کو کوئی ڈگنیٹی ہے نہ کوئی آپ کی کنٹریبیوشن ہے جب میں کہتا ہوں کہ آپ میڈیکل ڈاکٹر کیوں نہیں بنتے آپ فلاں فیلڈ میں کیوں نہیں جاتے تو کہتے ہیں کون اتنی محنت کرے ہم نہیں کر سکتے ہی دیکھیں یہ آج کل کا ٹرینڈ ہے مجھے یاد ہے کہ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے آپ کو سب کو معلوم ہے جو لوگ بڑے امکی میں بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں ڈاکٹر اور انجینئر یہ دو کے علاوہ یا پائلٹ کوئی تیسری چیز کا کوئی بچہ تصور بھی نہیں کر سکتا کبھی تصور نہیں کر سکتا وہ بنے یا نہ بنے ماں باپ کی طرف سے بھی پریشر تھا اور اس کی طرف سے بھی تھا مجھے یاد ہے پچاس ہمارے سٹوڈنٹ تھے تقریباً ایٹھ یا نائنھ گریڈ میں میں تھا تو ہماری ٹیچر نے ایک سوال کیا اس نے کہا کہ آپ میں سے کتنے لوگ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں ہم نے سب نے ہاتھ کھڑا کر دیا کہ ہم جو ہے ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو ٹیچر نے کہا کہ بس میں افسوس کے ساتھ ہی کہنا پڑتا ہوں کہ آپ میں سے تین یا چار افراد صرف ڈاکٹر بنیں گے تو ہم بڑے مایوس ہوئے اور ہم بہت غصے میں بھی آئے لیکن مہارلہ یہ تو ایک بات تھی کہ بڑا سخت کمپیٹیشن تھا اس زمانے میں آج کل تو اتنے میڈیکل کالیج وہاں پر کھل گئے ہیں آپ نے دیکھا ہماری سپریم کورٹ جو ہے وہ کتنا ایکشن لے رہی ہے کہ ہر دیسرا آدمی جو ہے وہ ڈاکٹر بھی بن رہا ہے نہ اس کے تقاضے ہیں یہاں کی سوسائٹی میں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ایک تو یہ جو چھوٹی چھوٹی جوبیں ہوتی ہیں یہ انسان کو گمراہ کرتی ہیں جب انسان کو پیسہ نظر آنا شروع ہوتا ہے چاہے وہ تھوڑا ہی پیسہ کیوں نہ ہو تو اس کو جو ہے وہ لالچ پیدا ہو جاتی اور پھر وہ کہتا ہے کہ چھوڑا میں نے بارویں کلاس بھی کیا کرنی ہے بس میں اسی طرح دیکھیں یہاں پہ منیمم جوب بھی ہے اگر بارہ تیرہ چودہ ڈالر کی ہے تو آپ کی پوری زندگی اس میں گزر سکتی ہے بارہ تو جب انسان کے اندر جو ہے ہم ان مجالس میں ہیں ہمارے بچے ہمارے نوجوان یہاں پر ہیں ان کے ہائر اوبجیکٹیو ہونے چاہیں ہائر ایڈوکیشنل کو ہونے چاہیں صرف وہ جوب کے کنٹیکسٹ میں نہ دیکھیں تو یہ چیز جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے لئے ضروری ہے تو آپ کرتے کیا ہیں وہاں پر جا کے جس نکتے پر میں تھا میں پھر بہت دور نکل گیا آپ دراصل اس کائنات کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں اگر آپ میڈیکل ڈاکٹر ہیں تو آپ انسان کے بدل کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں اگر آپ فیزکس دان ہیں تو آپ فیزکس کے ذریعے سے اس کائنات کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں کیمسٹری کے ذریعے سے اس کائنات کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں میتھمیٹکس کے ذریعے سے اس کائنات کے اسرار کو فاش کرنا چاہتے کیوں اس لیے ہے اس لیے کہ ہمارا جو ریلیشن ہے اس کائنات کے ساتھ وہ کس قسم کا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرت میں یہ دیا ہے کہ اس کتابِ قدرت کو کھولنے کی کوشش کریں اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں اور یہ کائنات جو ہے اپنے آپ کو بچاتی ہے اس بات سے اپنے آپ کو ایکسپلور نہیں ہونے دیتی یہ ایک قسم کا تزاد ہے اب آپ اپنے حدف تک آرام سے نہیں پہنچ سکتے آپ کو محنت کرنی پڑے گی آپ کو اس کائنات کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایسے ٹولز کی ضرورت ہے آپ کو ایسے اوزاروں کی ضرورت ہے آپ کو ایسے پرنسپلز کی ضرورت ہے جب آپ کو پرنسپلز حاصل کرتے ہیں چاہے وہ کمپیوٹر سائنس ہو چاہے وہ انجنرینگ ہو چاہے وہ کوئی بھی شعبہ ہو تو اصل میں ہم کرتے کیا ہیں ہم ان پرنسپلز تک پہنچتے ہیں ہم ان ٹولز تک پہنچتے ہیں ہم ان اوزاروں تک پہنچتے ہیں جن کے ذریعے سے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ علم کیا ہوتا ہے علم کی سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ علم کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو پاور عطا کرتا ہے اور پاور بھی یہ نہیں کہ جسمانی پاور پاور عطا کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اس کائنات کے رازوں کو فاش کرنے کے قابل ہوتا ہے اور جتنا انسان اس کائنات کے راز کو فاش کرنے کے قابل ہوتا ہے اتنا ہی اسے خدا کی خدرت اور خدا کی توہین جو ہے اس کے جلوے اس کائنات میں نظر آتے ہیں تو عزیز آنِ محترم جب ہمیں یہ فلسفہ سمجھاتا ہے تو اب ایک اور چیز ہے کہ جس کو آپ نے ایکسپلور کرنا ہے جس کو آپ نے سمجھنا ہے اسی کو کہتے ہیں معرفت نفس دیکھیں اب میں سائنس کے ذریعے سے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ فیزکس پڑھتے ہیں تاکہ اس کائنات کے اسرار کو سمجھ سکیں تو نفس بھی ایک کتاب ہے نفس کے بھی اسرار ہیں نفس کی بھی بیماریاں ہیں جیسے اس کائنات کی بیماریاں ہیں نفس کے اندر بھی فضائل اور ورچوز جو ہیں وہ موجود ہیں تو ہمیں نفس کا متعلیہ کرنے کے لیے ہیں ہمیں ازار چاہیے ہمیں پرنسپلز چاہیے ہمیں ٹولز چاہیے وہ ٹولز ہمیں قرآن سے ملتے ہیں وہ انبیاء کی تعلیمات سے ملتے ہیں وہ اہلِ بیت کی تعلیمات سے ملتے ہیں وہ عقل اور ایمان کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں پھر ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ اپنے نفس کو پہچاند سکیں اور عزیزانی برامی سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ علمِ اخلاق ہے کبھی میں نے پھر میں اس کو دھراتا ہوں جو ہمارے جوان وہاں پر موجود نہیں تھے میری اس مجلس کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا راستہ بنایا آپ یہ نہیں کہتے کہ میں ساری زندگی نمازشہ پڑھتا ہوں تو مجھے میتمیٹکس پڑھنے کے لیے کسی ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے میں بہت زیادہ زیارتوں پر جاتا ہوں تو مجھے فیزکس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے میں خود بخود ڈاکٹر بن گیا آٹومیٹکلی ایک دفعہ موجزہ ہوا میں انجینئر بن گیا ایسا تو کبھی نہیں ہوتا آپ کو اس راستے کو تیہ کرنا ہے یہ جو سپریچول پاورز ہوتی ہیں جب آپ زیارت پہ جاتے ہیں وہ سپریچولٹی گین کرتے ہیں جب آپ مجلسوں میں جاتے ہیں آپ سپریچولٹی گین کرتے ہیں یہ سپریچول فیکٹرز جو ہیں اور سپریچول کاؤزز جو ہیں یہ آپ کی میٹیریلسٹک جو پروسیس ہوتا ہے زندگی کا اس کو سپیٹ اپ کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں اگر آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں اگر آپ عالی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ قرآن سے بھی وابستہ ہیں آپ امام حسین سے بھی وابستہ ہیں اور آپ دینی احکام سے بھی وابستہ ہیں تو اس کے نتیجے میں جو آپ کو قوت ادا ہوگی جو سپریچول پاور ادا ہوگی وہ سپریچول پاور آپ کے اس راستے میں آپ کی مدد کرے گی تو پھر جب ہم اس نتیجے تک پہنچتے ہیں تو جو نفس کی معرفت ہے وہ ضروری ہے کہ ہم ٹولز اور وہ کیا ہے وہ علم اخلاق ہے یہ اخلاق جو ہے ایک ٹول ہے اخلاق جو ہے ایک علم ہے اخلاق جو ہے ایک ہنر ہے کیا کبھی ایسا ہوا کہ ہم کوئی ہنر کوئی آرٹ ہم آٹومیٹیکلی خود سیکھ لیں ہمیں جا کے سیکھنا پڑتا ہے ہمیں پیٹس کرنی پڑتی ہے ہمیں ایکسسائز کرنی پڑتی ہے ہمیں عادت کرنی پڑتی ہے پھر جا کے ہم کسی چیز میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم اخلاق مجھے یاد ہے کہ جب ہم قم میں پڑتے تھے تو ہمارے ذہن میں ایک چیز تھی بڑا تاجب کی بات میں آپ کو بتا رہا ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ اخلاق جو ہے وہ آٹومیٹیکلی خود بخود انسان سیکھ لیتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جو حتی علم دین بھی سیکھ کے آتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ ان میں اخلاق یاد بھی ہوں اخلاق ایک الگ چیز ہے آپ فق پڑھتے رہیں اخلاق نہیں آئے گا آپ کو آپ تھیولوجی پڑھتے رہیں آپ کو اخلاق نہیں آئے گا جب تک آپ خود اخلاق نہیں پڑھیں گے اور وہ بھی استاد سے نہیں پڑھیں گے جب تک علم اخلاق جب آپ لوگوں کی بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان ٹولز کو حاصل کریں علم اخلاق کے اس کے ذریعے سے ہم اپنے نفس کو پہچان سکیں ہم خود سے اپنے نفس کو نہیں پہچان سکتے آپ قیامت تک عبادتیں کرتے رہیں لیکن آپ اس راستے سے نکلنا ضروری ہے کہ جہاں پر آپ کے ہاتھ میں وہ پرنسپلز آ جائیں جن پرنسپلز ہے آپ میں پاور ہو آپ کی طاقت آپ میں آئے اور آپ اپنے آپ کو پہچاننے کے قابل ہو نفس کی برائیوں کو پہچان سکیں نفس کی بیماریوں کو پہچان سکیں اور پھر ہر بیماری کو چاہے وہ حسد کی صورت میں ہو چاہے وہ لالچ کی صورت میں ہو چاہے وہ غرور کی صورت میں ہو چاہے وہ تکبر کی صورت میں ہو چاہے وہ ذاتی مفادات کی صورت میں ہو چاہے وہ خواہشاتِ نفس کی صورت میں ہو ہر جگہ پر ہر ایک کا علاج بھی مختلف ہے کیا آپ کو میڈیکل کی فیلڈ میں کسی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بیماری جو ہے وہ آپ کو ہو اور آپ کو وہی دوا جو ہے آپ کو ایک ہی دی جائے آپ کو بتایا نا ایک ڈراما ہمارے ہیں بڑا اچھا آتا تھا بڑا مزاہی ہے ہمارے نوجوانوں کو تل ہی پتا آپ کو بتاؤ گا تو اس میں وہ ایک صاحب جو ہے دوا لینے گئے میڈیکل سٹور پہ تو اس نے دوا دے دی تو اس نے کہا بھی تو میں نے اپنا اپنی مرض بھی نہیں بتایا اپنی بیماری بھی نہیں بتائی تو آپ نے دوا کیسے مجھے دے دی تو اس نے کہا کہ تم بتاؤ یا نہ بتاؤ دوا تو یہی دینی ہے ہمیں تو پھر یہ احسن نہیں ہوتا ہر چیز کا اخلاق میں بھی اسی طریقے سے ہے کہ ہر چیز کا ہر بیماری کا الگ علاج ہے اگر ہماری بیماری حسد ہے تو حسد کا علاج الگ ہے اگر ہماری بیماری ایروگنٹ بیہیوئر ہے تو اس کا الگ علاج ہے تو یہ کہاں سے ہوگا ہمیں یہ سیکھنا پڑے گا تو بس عزیزہ نے مطلب اور میری وقت بہت محدود ہے ہمارے پاس میں صرف ایک آج موضوع آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور بڑی امپورٹنٹ گفتگو ہے جو میں آنے والی مجلس میں بھی اس کو جاری رکھنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے جو بہت بڑی مسکونسپشن ہے ہمارے گوچرے میں جس کی طرف میں آپ کی خدمت میں خاص توجہ چاہوں گا کہ جس کے لیے آپ کو زہمتی جس نکتے تک ملانا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایک چیز جو ہے وہ شریع لحاظ سے بہت توجہ کیجئے گا میرے پاس پہ کبھی کبھی ایک چیز جو ہے وہ شریع لحاظ سے اور فقی لحاظ سے ایک فق ہے جو آپ جب آپ کسی مشتہید کا رسالہ عملیہ دیکھتے ہیں توفیل مسائل دیکھتے ہیں یا کوٹ آف جو اس میں کنڈکٹ ہے شریعہ لاب جو ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر تو وہاں میں نظر آتے ہیں کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے نماز کیسے پڑھنی ہے روزہ کیسے رکھنا ہے اور طلاب کے حکام کیا ہیں نکاح کے حکام کیا ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے موجود ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بہت سی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ شریع طور پر ایک چیز حلال نہیں ہوتی شریع طور پر ایک چیز حلال ہوتی ہے اور وہ آپ کو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی لیکن اخلاقی طور پر وہ حرام ہوتی اخلاقی طور پر وہ ٹھیک نہیں ہوتی لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں جو کام ہم کر رہے ہیں وہ اخلاقی لحاظ سے تو ہمیں پتہ ہی نہیں نہ اس کا لیکن شریع لحاظ سے چونکہ ٹھیک ہے چونکہ ہمارے مشتہدین اس کی اجازت دیتے ہیں تو ہم یہ کر سکتے ہیں اب میں ایک دو مثالے میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ جس میں ہماری کومنٹی سفر کر رہی ہے میں جرمنی میں تھا تو کسرت سے یہ کیسز ہمارے سامنے آئے کینیڈا میں تھا تو کسرت سے یہ کیسز ہمارے سامنے آئے میں یہاں پر ہوں امریکہ سے کسرت سے یہ کیسز سامنے آئے کہ جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم کس طرح سے شریعت کے اصولوں کو میسیوز کرتے یہ ہے میرا موضوع جس کی طرف میں لانا چاہتا ہوں وہ چیز جو اخلاقاً ٹھیک نہیں ہے ہمیں ہمیشہ حرام اور حلال نہیں دیکھنا چاہیے ہمیں اخلاقاً دیکھنا چاہیے کہ ہمارا اخلاقی کردار کیا ہے ہو سکتا ہے کہ ان سپیسیفک سینس کے اندر جو ہے وہ حرام نہ بھی ہو لیکن اخلاقی لحاظ سے آپ کی پوری شخصیت اور آپ کی روح اور آپ کے نفس کو تباہ کرنے کے لئے کافی ہو اور وہ ایک مثال اس کے لئے یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں خواتین ہیں جو شدید سٹریس کا شکار ہے ہماری بہنیں ہیں وہ خواتین ہیں کہ جو شدید عذیت کا شکار ہیں اور وہ کیوں کہ انہوں نے کوٹ سے طلاق لے رکھی ہے سال ہر سال سے وہ جو ہے سیپریٹ زندگی گزار رہی ہے لیکن شہر یہ کہتے ہیں کہ ہم طلاق نہیں دیں گے ہم شرع طلاق نہیں دیں گے اب آپ کو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا اخلاقی لحاظ سے آپ اس کو کس طرح ایویلویٹ کرتے ہیں کہ ایک عورت کہ جو ساری منزلوں سے گزر گئی اگر ریکنسلیشن ہو سکتی تھی نہیں ہو سکتی تھی وہ ساری منزلیں ختم ہو گئیں کوٹ سے آپ کو مل گئی بچوں کے بارے میں بھی ڈیسائیڈ ہو گیا اور اس کے بعد دس دس سال سے خواتین الگ رہ رہی ہیں ان کا اپنے شہر سے کوئی نہیں لیکن وہ اس کی فیملی اور شہر جو ہیں اس کو بلیک میل کر رہے ہیں اس کو شریعت کے اصول کے ذریعے سے اس کو میسیوز کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شرع طلاق نہیں دیں گے شرع طلاق کا مطلب یہ ہے کہ اب تم کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی تم کسی اور سے ریلیشن نہیں رکھ سکتی لیکن خود اس مرد نے مزید دو دو شادیاں کی بھی تو مجھے بتائیں کہ اس میں کون سا اخلاق ہے شریعت کا تو کوئی اطراز نہیں شریعت تو نہیں کہہ رہی کہ آپ کہتے ہیں کرو آپ یہ کام فقی لحاظ سے لیکن آپ اخلاق کو مجھے بتائیں کہ مجھے فون کر کے وہ خواتین اور ان کو حق حاصل آئیے کہنے کا وہ دین کو گالیاں دیتی ہیں اسلام سے متنفر ہو چکی ہیں مذہب سے متنفر ہو چکی ہیں مکتب اہلِ بیعت سے متنفر ہوتی ہیں وہ ٹیلی فون پر یہ کہتی ہیں کہ ہم لانت بھیجتے ہیں ایسے دین پر کہ جو اس طریقے سے جو ہے لیکن اس میں دین کا خصور نہیں ہے اس میں خصور ہماری تربیت کا ہے اس میں خصور ہماری انٹرپیٹیشن کا ہے کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم اخلاقیات کے تقاظر کو مدن نظر رکھے بغیر ہم جو ہے وہ طلاق تیاری نہیں ہے دینے کے لئے میری فونوں پر بات ہوتی ہے میں آج آپ حضرات سے ایک بات کرنا چاہتا آپ میں سے جو بزرگ ہیں وہ اپنا نکاحنامہ جا کے دیکھیں آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ جب آپ نے شادی کی تھی تو وہاں پر آپ کے جو کولم نمبر 18 ہے کہ جہاں پر رائٹ آف ڈیورس دیا جاتا ہے اس رائٹ آف ڈیورس پر کسی نے آر لیڈی جو ہے وہ اس کو کٹا بھائے آپ کو خود نہیں پتا آپ دولہ ہیں نہ دولہ کو پتا ہے دولن ہے نہ دولن کو پتا ہے کسی کو نہیں پتا کہ کس شخص نے یہ کٹ دیا رائٹ آف ڈیورس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو ایپسولیوٹ رائٹ آف ڈیورس حاصل ہے یعنی اگر مرد یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق نہیں دیتا تمہیں جو کرنا ہے کر لو تو اس عورت کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ جا کے اس کی طرف سے طلاق حاصل کریں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ نائنٹی پرسنٹ ہماری شادیاں ایسی ہیں کہ جس میں رائٹ آف ڈیورس ہماری بچیوں کو نہیں ملتا اور ہمارے ہاں کا معاشرہ ایسا ہے کہ اگر ان سے یہ بات کی جائے تو وہ فوراں ان کے ذہن میں آتا ہے کہ بدشبونی ہوگی اب ہو سکتا ہے آپ ابھی تو نکاح ہو رہے ہیں اب طلاقوں کی بات کر رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ ہمیشہ خاندان ایسے جڑے رہے ہیں لیکن آپ جو ہے وہ رائٹ آف ڈیورس آج میں یہاں پر یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کیونکہ میں پرسنلی اس کو ایکسپیرینس کر رہا ہوں اور میں مختلف کمیونٹیز میں ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میرے مشتہدین سے بھی رابطے ہیں مسلسل کہ جس کی وجہ سے میں نے کچھ وے آؤٹ بھی تلاش کی ہے اس کے لیکن یہ بڑا ہی کمپلیکیٹڈ ایشو ہے بڑا ہی مشکل ایشو ہے کہ اگر مرد طلاق نہیں دے رہا دس سال سے الگ عورت زندگی گزار رہی ہے لیکن اس کے باوجود اس نے شادی کر رکھی ہے مجھے بتائیں کہ کیا اخلاقی لحاظ سے درست ہے یا نہیں شریع لحاظ سے ہو سکتا ہے اس کا کام درست ہو کیونکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ طلاق کا حق مرد کے ہاتھ میں ہے لیکن قرآن دس مقام پر معروف کا لفظ خواتین کے لئے استعمال کرتا ہے آپ حیران ہوں گے کہ قرآن میں جو خواتین کے حقوق ہیں اب علامت بدبائی یہ کہتے ہیں کہ گیارہ مقام پر عورت کے لئے معروف کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ ہر لمحے اور ہر مقام پر مرد کو یہ کہا گیا ہے کہ تمہارے جو خواتین کے ساتھ ریلیشن ہوں چاہے طلاق کے بعد ہوں چاہے طلاق کے وقت ہوں چاہے طلاق سے پہلے ہوں تمہارے لئے یہ فرض ہے کہ تم اچھے طریقے سے عورت کے ساتھ پیش آؤ ٹین پلیسیز کے اوپر قرآن ہی بات کرتا ہے اور ہم جو ہے وہی اخلاقی ہمارے اندر مشکل پائی جاتی ہیں تو اب سوال یہ ہے کہ لوگ دین سے متنفر ہو رہے ہیں لوگ دین سے نفرت کر رہے ہیں لیکن میں ایسے شہر مجھے کوئی اس کی پرواہ نہیں کیوں مجھے پرواہ نہیں ہے کیوں مجھے اس کا درد نہیں ہے کیوں مجھے آخر میں نے کوشش بھی کی کہ کوئی جسٹیفیکیشن معلوم ہو سکے جلنہیں ہو سکتا ہے کسی کے وقت کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے سوائے انانیت کے سوائے عذیت کرنے کے سوائے تکلیف دینے کے اور اسلام کے مکمل احدیث اور اصول ہمیں یہ بتاتے ہیں یہ مسلمہ اصول ہیں کہ کسی مقام پر کسی مرد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی زوجہ کو عذیت کرے یہ حرام ہے شرعن کہ آپ کسی کو تکلیف پہنچائیں آپ کسی کو عذیت پہنچائیں اور یہ دونوں طرف کے حقوق ہیں یعنی کہ عورت یہ کام کر سکتی ہے لہٰذا یہ جو فیملی کے ایشیوز ہیں ان میں سے ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی اور جو ریکویسٹ میں کرنا چاہتا ہوں آپ میں سے جو لوگ اپنی بیٹیوں کی شادی کرنا چاہتے اس چیز کو اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ آپ یہ شرط اس نکہ نامے کی کنڈیشنز کے اندر ضرور ایٹ کروائیں کہ کمپلیٹ ایبسولیوٹ رائٹ آف ڈیوورس جو ہے وہ لڑکی کے ہاتھ میں ہوگا اس لیے کہ ابھی پچھلے دنوں میں نے دو سال پہلے ایک نکہ پڑھایا ایک عرب خاتون کا تو ایک سال بعد جو ہے کوئی پرابلم ہوئی ان کی جو بھی ہوئی ایک ایرانی تھا ایک عرب تو انہوں نے اس نے عورت نکہ میں طلاق لینا چاہتی ہوں لیکن اس نے منع کر دیا اس نے کہا میں تو طلاق نہیں دوں گا تو میں نے اس سے ٹیلی فون پر بات کی میں نے کہا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کی طرف سے طلاق پڑھا دوں جب آپ کوٹ سے بھی ہو گئی ہے سب کچھ ہو گیا ہے تو اس نے کہا آپ کیا کر لیں گے میں نہیں دیتا تھا آپ صرف الفاظ سنیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو اگر آپ مجلسوں میں دیکھیں ان سے بڑھ کر کوئی ازادار نہیں ہے ان سے بڑھ کر کوئی ماتب کرنے والا نہیں ہے وہ زنجیروں کا ماتب بھی کر رہے ہوں گے لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تم کیا کر لو بھی مجھے بتاؤ تو میں نے اس کو بڑا پیارا جواب میں نے کہا میں بہت کچھ کر سکتا ہوں جس میں سے ایک یہ ہے کہ آپ وہ ڈاکومنٹ دیکھیں کہ جب میں نے آپ کا نکاح پڑھایا تھا تو میں نے وہ کنڈیشن ایڈ کی تھی کہ ایبسولیوٹ رائٹ آف ڈیورس جو ہے وہ لڑکی کے ہاتھ میں ہوگا لہٰذا اگر آپ اجازت نہیں دیتے تو میں پھر بھی جو ہے وہ طلاق پڑھا رہا ہوں سلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ تو یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ آج ہماری مائیں بہنیں اور آپ حضرات جو یہاں موجود ہیں یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے کوئی عالم اس کومنٹی میں میں آج آپ کو کہتا ہوں بڑا واقع ہے آپ ٹھوکریں کھائیں جا کے ان کے دروازوں کی ان کے گھروں کی کوئی عالم آپ کی مدد نہیں کر سکتا بہت ہی ٹف مسئلہ ہے اگر اس طرح کا ایشو آجائے اور طلاق ہم نہیں دیتے یہ ایک ایشو ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ یہ اخلاقی مسئلہ اور پھر ہمارے پاکستان میں بھی یہ ہو رہا ہے ہر جگہ ہو رہا ہے اور میں نے اس کو ٹیک اپ کیا میں نے مشتہدین کو کہا کہ وہاں پر آپ دیکھیں کہ ستر ستر سال ہم مجالی سنتے ہیں سیونٹی ایرز کم نہیں اسی اسی سال ہم مجالی سنتے ہیں اور ہم سے بڑا کوئی مجلسوں میں جانے والا کوئی نہیں ہے کسی عالم کی مجلس ہم نے چھوڑی نہیں ہے لیکن مرتے وقت ہم اپنی بیٹیوں کو اپنی جائدات سے محروم کر کے مرتے ہیں جب ہم مرتے ہیں تو ہمارے جو بیٹے ہوتے ہیں وہ پہلے ہی اس جائدات کو سائن کروا لیتے ہیں اور وہ اپنے لئے منتقل کر لیتے ہیں کتنی ہزاروں پتنی لاکو فیملیز ایسی ہیں کتنا جس کو میں خود جانتا ہوں کہ جس میں آپ دیکھیں کہ جو بیٹے ہیں وہ اس گھر میں جس میں ماں باپ رہتے تھے بیٹیاں رہتی تھی اب ان کی شادی ہو گئی ہے اس جائدات میں اب لڑکیوں کا کوئی حصہ نہیں تو سوال یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مسئلے کو سیریس نے میں نے جب آیت اللہ مقاری مشرازی سے پوچھا تو انہوں نے کہ حرام ہے یہ کہ کوئی شخص اپنی بیٹیوں کو جائدات سے جو ہے وہ بے دخل کرے اور وہ بچوں کے نام جائدات پہلے ہی کر دے کیونکہ بات میں یہ ہوتا ہے نا کہ اگر مر گیا تو چلیں ایک سبون جو ہے وہ تو ان کو ملے گی اور وہ بھی نہیں دیتے بھر ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو بیٹے ہیں وہ بچیوں کو یا لڑکیوں کو یا بہنوں کو وہ جائدات بھی نہیں دیتے جو ان کا حق ہے تو پھر سوال یہ کہ یہ کون سا اخلاق ہے میں حیران ہوں کہ میرے پاس تو ایسی ایسی مثالیں ہیں کہ وہ ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں جو کربلا جاتے ہیں اور دوسری طرف اپنی بہنوں کو جائدات نہیں دیتے ہیں وہ چھین کے بیٹھے ہوئے ان کے اپاس تو سوال یہ کہ یہ جو کنٹرڈکشن ہمارے اندر پائی جاتی ہے اور میں نے بڑا دلچسپ سوال کیا میں نے حیرت اللہ مکاری مشرازی سے سوال کیا میں نے کہا یہ بتائیں کہ وہ بیٹے جو اس گھر میں ہیں جن کا بیٹیوں کا بھی حصہ ہے تو اب سوال یہ ہے کہ اس کا کرایا جو اس کا ایکویلنٹ بنتا ہے کیا ان بیٹیوں کو ملنا چاہیے تو انہوں نے کہ واجب ہے کہ اس کا کرایا ان بیٹیوں کو جائے کہ جن میں وہ بیٹے اپنے گھر میں رہ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں جب شریعت کی بات آتی ہے جب اخلاقیات کی بات آتی ہے تو پھر یہ اتنا امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ جس کو انسان جو ہے وہ اگنور نہیں کر سکتا ہم انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ معرفت عطا کریں کہ ہم کسی طرح سے ان اخلاقی تقاضوں کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ پورا کر سکیں عزت داروں تو آج ہم ایسی ہستی کی ہم ذکر کرتے ہیں تذکرہ کرتے ہیں کہ تاریخ میں ہمیں روایات جو ملتی ہیں جو احادیث ملتی ہیں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں آپ اپنی فرماتے ہیں اشہد و لکا بالتسلیم والتصدیق والوفا میں دواہی دیتا ہوں اے ابو الفضل اباس اپنے جت کے بارے میں کہ آپ مقام تسلیم پر فائز تھے آپ مقام تستیق پر فائز تھے آپ مقام وفا پر فائز تھے میرا بڑی خواہش تھی کہ میں آج ابو الفضل اباس کے کچھ فضائل آپ کے سامنے پڑھوں لیکن بات سے بات نکلتی چلی گئی لیکن کچھ دو منٹ ضرور میں آپ کے لینا چاہتا ہوں یہ مقام تسلیم کون سا مقام ہے حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ زیارت میں بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ ابو الفضل اباس کی جو مقام ہوگا قیامت کے دن تمام شہدہ جو ہیں اس کو دیکھ کے انگوشت بدندان ہو جائیں وہ حیرت زدہ ہو جائیں غبتے کا لفظ عربی کے اندر استعمال ہوئے بڑا مشکل ہے کہ ہم اس کو ترجمہ کریں کہ انسان حیرت سے دیکھ رہا ہوں کہ کسی کی منزل اور کسی کی شان جو ہے وہ کیا ہے امام فرماتے ہیں مقام تسلیم دیکھیں ایک مقام تبکل ہے ایک مقام رضا ہے ایک مقام تسلیم ہے یہ مقام تبکل کیا ہوتا ہے تبکل یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے وہ چاہتا ہوں جو میں چاہتا ہوں یعنی میں چاہتا ہوں پروردگارہ تبکل کرتا ہوں تجھ پہ یعنی میں کام کرنا چاہتا ہوں میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ کام کروں اور میں اللہ پہ بھی تبکل کر رہا ہوں گویا میں اللہ کو یہ کہنا چاہتا ہوں پروردگارہ تُو وہی کر جو میں چاہتا ہوں نمبر مقام رضا کیا ہے مقام رضا یہ ہے کہ میں نہیں کچھ چاہتا ہوں پروردگارہ جو تُو رضا میں آپ کہتے میں میں وہی چاہتا ہوں جو اللہ چاہتا ہے لیکن مقام تسلیم میں انسان اپنی ذات کو دیکھتا ہی نہیں مقام تسلیم میں انسان اللہ کی ذات میں گم ہو جاتا ہے حضرت ابو الفضل ابباس کے بارے میں امام علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ آپ مقام تسلیم پر فائز تھے اور پھر ایک اور مقام پر حضرت امام سجاد فرماتے ہیں کہ رحم اللہ ہمارے چچا پر اللہ کی رحمت ہو کہ گانا نافظ المسیرہ و سلیب الامان ہمارا چچا پر رحمت ہو اللہ کی کہ جو نافظ البصیرت تھا کہری بصیرت رکھنے مال اور سلیب الام جن کا پخت امان تھا دو قسم کے افراد ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جو دل چاہتا ہے کہ جنت میں جائیں بہشت میں جائیں بہت توجہ کیجئے جو بات کرنا چاہ رہا ہوں ہم سب کا یہ عارض ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بہشت میں داخل کرے ہم دعا بھی کرتے ہیں لیکن بہشت مشتاق جن کی بہشت ان کو چاہتی ہے بہشت کو ان کا انتظار ہے جب ہم حدیث دیکھتے ہیں جنت جو ہے وہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جنت تین لوگوں کی مشتاق ہے میں نے کہا کہ ہم لوگ اور ہیں یہ وہ ہستیاں اور ہیں جنت تین لوگوں کا مشتاق ہے ایک علی ابن ابی دالے دوسرا سلمان فارسی اور تیسرے ابو ذر یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی جنت مشتاق ہے اگرچہ روایت ہمیں نہیں ملتی لیکن ہم ابو الفضل ابباس کے بارے میں جب ہم تمام روایات کو سامنے رکھتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ابو الفضل ابباس ان باتی ہے کہ جب ہم ابو الفضل ابباس کا تذکرہ کرتے ہیں تو جس وقت امیر المؤمنین اس دنیا سے جانے لگتے ہیں تو سب کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیتے ہیں لیکن ابو الفضل ابباس کا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں دے کر ابباس کو ہی کہتے ہیں کہ ابباس جب کبھی بھی میرے بیٹے پر کوئی برا وقت آئے تو خود کو اس کے اوپر قربان کر دینا اب الفضل ابباس کی جلیل القدر ماں ام البنین ایک ایسی جلیل القدر ماں ہے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب ام البنین کو اپنے بیٹوں کی شہادت کا علم ہوا اور مدینہ یہ قافلہ واپس لوٹ کر آیا تو ایک مرتبہ ام البنین نے نجف کی طرف روح کیا کہا کہ مولا آپ کو تو ابباس کی شجاعت پر بڑا ناس تھا مولا آپ کو ابباس کی وفا پر بڑا ناس تھا مولا آپ تو ابباس کی وفا کی بہت بات کر دیتے مولا میں حسین کو آج نہ آس کی عباس جب تک زندہ رہے عزدار تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب چار محرم کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ باہر شور کی آواز سنتے ہیں تو ایک مرتبہ بی بی زینب نے کہا کہ یہ باہر کیا ہے کہا کہ ابو فضل عباس ہیں اور دشمن یہ چاہتا ہے کہ ان خیموں کو اس جگہ سے ہٹا دیا جائے تو زینب نے کہا کہ جاؤ عباس کو میرے پاس بھلا کے لاؤ عزدار فضل باہر جاتی ہیں اور واپس آ کر کہتی ہیں بی بی وہاں تو ایک عجیب منظر ہے اور وہ یہ ہے کہ میں نے عباس کو غصے کے عالم میں دیکھا میں میں نے عباس کو تیش کے عالم میں دیکھا ہے اور عباس نے خیموں کے باہر ایک تلوار سے لکیر کھینج کر دشمنوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم میں کسی نے ماں کا دودھ بھی ہے تو اس لائن سے آکے بڑھے خدا کی قسم مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ عباس کی عباس کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں ملی عباس کو صرف پانی لانے کی اجازت ملی ہے اگر عباس کو جنگ کرنے کی اجازت ملتی تو شاید صورتحال دوسری ہوتی عزدار ام البنین کے بارے میں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ بی بی جنت البقی میں اتنا روتی تھی اتنا گریہ کرتی تھی کہ اپنے بچوں کی قبر ریت سے بناتی تھی اور اس قبر کو خراب کر دیتی یہ کہ کہ ارے میرے بچوں تمہاری تو ابھی ماں زندہ ہے تمہارے اوپر میں کیوں گریہ کروں میں تو اس پر گریہ کروں گی جس کی ماں زندہ نہیں ہے اور کبھی یہ کہتی تھی کہ اے مدینہ والوں تم مجھے ام البنین کہنا چھوڑ دو ارے وہ چار بیٹے ہی کہاں پر ہیں کہ جن کے لئے تم مجھے ام البنین کہتے ہو وہ سب کے سب تو شہید ہو گئے ازدارو یہ ام البنین جو ہے وہ یہ کہتی تھی وہ یہ شیر پڑتی تھی جنت تل بقی کے اندر کہ اے وہ آنکھوں جو بڑی شائرہ بھی تھی بڑے خوبصورت اشار ہیں اے وہ آنکھوں جنہوں نے کربلا میں میرے بیٹے عباس کی شجاعت کو دیکھا ہے خدا کی قسم مجھے یہ خبر ملی ہے کہ میرے بیٹے کے بازوں کو جدا کر دیا گیا ہے خدا کی قسم میں جانتی ہوں کہ اگر میرے بیٹے کے ہاتھ ہوتے اور بازو ہوتے تو کسی دشمن کی یہ مجھال آتی کہ میرے بیٹے کے وہ قریب آسکے عزدار و بستاریخ یہ بتاتی ہے کہ اب وہ وقت آگیا جب امام حسین کے پاس اب الفضل عباس آتے ہیں بہت غور سے کا یہ منظر اور یہ مقام ہے جو سپریچول بریوری جو ہمیں اب الفضل عباس پر ملتی ہے عزدار امام حسین نے دائیں طرف دیکھا بائیں طرف دیکھا اور جو ہے وہ کہا کہ تم تو میرے علمبردار ہو بائیں طرف دیکھا دائیں طرف دیکھا کون سا دشکر مولا کہ جس کا میں پرچمدار ہوں کس کا میں علمبردار ہوں عزدار امام حسین نے عباس کو اجازت نہ دی عباس ایک مرتبہ خیمے کے قریب آئے وہاں پر بیٹھ گئے یہ سوچتے رہے کہ ارے مجھے تو اسی لیے پیدا ہوا ہوں مجھے اسی لیے مانگا گیا ہے اللہ سے تاکہ میں کربلا کے میدان میں میں اپنے مولا پر قربان ہو جاؤں میں حسین کے کام ہوں کیا وجہ ہے کہ حسین مجھے اجازت نہیں دے رہے عزدار اتنے میں اندر سے سکینہ کی آواز آئے پھوپی اممہ پیاس عزدار عباس نے سکینہ کو گود میں لیا ایک مرتبہ حسین کی طرف بڑے اب امم حسین نے عباس کو کہا کہ عباس تم سکینہ کو لے کر آئے ہو اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں کہ تمہیں اجازت نہ دوں اور پھر سکینہ سے مخاطب ہو کر حضرت امم حسین نے کہا کہ سکینہ آج تو تم اپنے چچا کو اجازت دے رہی ہو لیکن کل کو کوفے اور شام کے بزار میں جب تمہیں تماشے پڑیں گے تو تم اپنے اب الفضل اب اب اپنے چچا کو بلاوگی اور عزدار تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب شمر تازیانے اٹھاتا تھا تو یہی معصوم سکینہ تھی جو نوکہ نیزہ پر اپنے چچا کے سر کو دیکھتی تھی اور کہتی تھی اب باز چچا میری مدد کو آئی ہے عزدار جب اجازت ملی تو امام حسین نے اب باز کو کہا اب باز تم کیا اپنی بہن سے نہیں ملوگے کیا تم زینب سے اجازت نہیں لوگے عزدار اب باز کا یہ عالم تھا جس طرح علی اب اب طالب اس طرح سے تسلیم تھے جب رسول کہتے تھے کہ تم کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہوتے تھے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاتے تھے چلے جاؤ چلے جاتے تھے آج 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 تھے بستر پر سو جاؤ سو جاتے تھے کندوں پر پاؤں رکھ کر بتوں کو توڑو تو توڑ دیتے تھے اب باس وہ تھے جو کربلا تک کے پورے واقعات کے اندر اگر علی اکبر کو کوئی مشکل ہوتی تو اب باس کو پکارتے حسین کو کوئی مشکل ہوتی تو اب باس کو پکارتے اور پھر زینب کو کوئی مشکل ہوتی تو اب باس نے جب اب باس جاتے ہیں تو اب باس ایک مرتبہ ہاتھ باندھ کر اس بی بی کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں زینب نے اب 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 میں کیا کہہ سکتی ہوں جب بھئیہ نے آپ کو اجازت دے دی تو میں کون ہوتی ہوں آپ کو روکنے والی لیکن اب میں صرف ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ جب اکیس وی رمضان کو میرے بابا کا سر زخمی تھا شہادت سے پہلے جب ان کا سر میرے کندے پر تھا تو میرے بابا یہ کہتے تھے کہ ان ہاتھوں میں رسیاں بندی جائیں گی اب باس تمہیں کیا بتا کہ کس کس منزل پر میں یہ سوچتی تھی ارے جس کا عباس جیسا بھائی ہو ارے کس کی یہ طاقت ہے کہ میرے ہاتھوں پر رسیاں بندے عباس آج مجھے یہ پتہ چل گیا ہے کہ ان ہاتھوں میں رسیاں بنے گی عزدار پھر عباس گئے اور پھر نہر فراد میں جب عباس نے پانی لے کر جب وہ واپس آئے چار ہزار کی فوج کو تہے تیہ کیا تو بس عزدار بس ان کے مرسیے سے لوگ یہ سمجھ دے کہ اگر میرا دائیں بازو بھی قلب ہو گیا تو پھر بھی میں اس دین کا دفاع کروں گا پھر بائیں بازو کو قلب کیا گیا اور پھر دشمن میں زمین کربلا پر آئے اصدارو ایک بہت بڑے عالم نے ایک خواب میں دیکھا وہ کہتے ہیں کہ ابو الفضل عباس میرے خواب میں آئے اور مجھے کہا کہ اے وائز تم میرے مسائب کیوں نہیں پڑتے میں نے کہا مولا میں تو آپ کے مسائب ہمیشہ پڑتا ہوں تو ابو الفضل لیے پہلے ہاتھ زمین پر رکھتا ہے ارے کربلا میں ایک سوار ایسا بھی تھا کہ جس کے ہاتھ نہیں تھے اور جسم پر تیر تھے جب وہ زمین کربلا پر گرا ہوگا تو کیا اس وقت آدم ہوگا حسین تڑم کر عباس کے لاشے پر پہنچے عزدار و کسی موقع پر حسین نے یہ الفاظ نہیں کہے عباس قدید انکسر ساری وقل لطیلتی عباس تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے اور میری حمد جواب دے گئی ہے عباس تمہارے جانے سے اب وہ آنکھیں سو سکے گی جو کبھی تمہارے خوف سے سو نہ سکی تھی اور زینب کی آنکھیں اب کبھی نہ سو سکے گی اور ہمیشہ روتی رہیں گی اللہ 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 مغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمان الاحیاء منہم والمواد تابع بیننا و بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا لا کل شئی قدیر برحمتی یا ارحم الرحمن موسیقی موسیقی موسیقی